موسیقی تالبان حکومت نے سویڈن میں توہین قرآن کے واقعے کے خلاف افغانستان میں سویڈن کی تبام سرگرمیاں موتل کر دی تالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد کی جانب سے اس حوالے سے عالمیاں جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ توہین قرآن اور مسلمانوں کے اقائد کی توہین کرنے پر سرکاری سطح پر معافی مانگنے تک سویڈن کی تمام سرگرمیاں افغانستان میں موتل رہیں گی تالبان ترجمان کی جانب سے جاری عالمیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں تمام سرکاری ادارے اس حکم پر عمل درامت کے بابند ہیں عالمیے میں تالبان کی جانب سے دیگر مسلم ممالک سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سویڈن کی اس مضموم حرکت کے خلاف اپنے تعلقات پر نئے سرے سے غور کریں اس سے قبل سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر یمن کی ہوسی آثورٹی نے سویڈش درامداد پر پابندی آیت کرنے کا اعلان کیا تھا غیر ملکی میڈیا کے مطابق یمن کے شمال کو کنٹرول کرنے والی ہوسی آثورٹی نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر احتجاجن سویڈش درامداد پر پابندی آیت کی حالیہ مونسون بارشوں سے اب تک ملک پھر میں 86 افراد جانبہک ہو گئے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی انڈی ایم اے نے ملک میں حالیہ بارشوں سے مطالق رپورٹ جاری کی ہے انڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق ملک میں 25 جون سے اب تک ہونے والی بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں 86 افراد جانبہک ہو چکے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بارشوں کے دوران سب سے زیادہ ہلاکتیں پنجاب میں ہوئی جس کی تعداد 52 تک ہے اس کے علاوہ خیبر پختون خواہ میں 20، پلوچستان میں 6، سندھ میں 5 اور آزاد کشمیر میں 3 اموات ریکارڈ کی گئی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 151 ہے جن میں 56 مرد 43 خواتین اور 52 بچے شامل ہیں جبکہ اس دوران ملک بھر میں 97 گھروں اور 43 مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا بندرگاہ کے قریب لالازار سوسائٹی کے ایک فریٹ میں کے پی ٹی کے افسر کو قتل کر دیا گیا پولس کے مطابق کماری زلے کے ڈاکس تھانے کی حدود میں مولوی تمیز الدین خان روڈ پر واقع لالازار سوسائٹی میں 53 سالہ اتیکل رحمان میمن ولد حاجی کریم بخش کو تیزدھار آلی کے گھوار سے گھر میں قتل کیا گیا مقتول کے پی ٹی میں گریڈ اٹھارہ کے افسر اور ایکٹنگ مینجر سٹور تھے ڈاکس پولس کے مطابق لالازار میں واقعے کے پیٹی اپارٹمنٹس میں فلیٹ نمبر ڈی ایل ایٹ میں اتیکل رحمان میمن ان کی دوسری اہلیہ اور ان سے بچوں کے علاوہ پہلی متفقہ بیوی کے تین بچے بھی سات رہائش پذیر تھے پولس کا کہنا ہے کہ متوفی اور ان کے بچوں کے درمیان گھر میں لڑائی جھکڑا ہوا اس دوران اتیکل رحمان میمن گردن کی بائیں جانب تیزدھار آلہ لگنے سے ہلاک ہو گئے انہیں کے ماری میں واقعے کے پیٹی اسپتال لایا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی بعد ازاں پوسٹ مارٹم کے لیے لاش سیول اسپتال منتقل کی گئی گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ کراچی میں ہیلز کارٹ کا اجرا کر رہے ہیں جس سے پانچ لاکھ روپے تک مفتلاج ہوگا کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ آج تنقید ہو رہی ہے کہ گورنر راشن بات رہا ہے اس پر کوئی کیک بیک نہیں اس لیے تنقید ہو رہی ہے تنقید کی جا رہی ہے کہ میں سب کچھ کیوں کر رہا ہوں مجھ پر سوشل میڈیا پر بھی تنقید کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس سے جو کام ہو رہے ہیں بلکل مفت ہو رہے ہیں ہیلز کارٹ کا اجرا کر رہے ہیں جس سے پانچ لاکھ روپے تک مفتلاج ہوگا جبکہ بچوں کو مفت دودھ دینے کے کارٹ بھی دیے جائیں گے گورنر سندھ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گورنر ہاؤس میں مفت آئی ٹی کورس کے لیے ساڑھے پانچ لاکھ سے زائد لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی مجموعی طور پر دس لاکھ سے زائد درخواستیں آئیں تھی ایک لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کورسز کروائیں گے انہوں نے کہا کہ ہتجاج کرتا ہوں کہ اب تک عدالتوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کو سزا کیوں نہیں دی صرف چیئرمن پی ٹی آئی کا کیس ملٹری کورٹ میں چلایا جائے قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد نے ٹیم کے کپتان بابا رازم اور اوپننگ بیٹر امام الحق کی گود میں بچے دیکھ کر دلچسپ جملہ کہا قومی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے ہم بند ٹوٹا پہنچ چکی ہے جہاں قومی ٹیم کل سے پریکٹس کا آغاز کرے گی دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ سولہ جولائی سے شروع ہوگا پاکستان رکٹ بورٹ کی جانب سے قومی ٹیم کے ہم بند ٹوٹا پہنچنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پیج پر شیئر کی گئی ہے جس میں قومی کھلاڑیوں کو سری لنکا میں خوشگوار موڈ میں دیکھا جا سکتا ہے اس موقع پر قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم اور اوپننگ بیٹر امام الحق بس سے اترے تو دونوں نے ایک ایک بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا دونوں کھلاڑیوں کی گود میں بچوں کو دیکھ کر وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد نے دلچسپ جملہ بھی کہا جس پر وہاں موجود تمام کھلاڑی کہکے لگانے پر مجبور ہو گئے سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ اگر ان دونوں نے صحیح وقت پر شادی کر لی ہوتی تو دونوں کے اتنے اتنے ہی بچے ہوتے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے سٹیٹ بینگ میں دو عرب ڈالر جمع کروا دیئے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دوست ملک سعودی عرب نے سٹیٹ بینگ میں دو عرب ڈالر ڈپوزٹ کرا دیئے ہیں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وزیر آزم پاکستان آرمی چیف اور اپنی طرف سے سعودی حکومت کا شکریہ دا کرتا ہوں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مستقبل میں معاشی معاملات میں مزید بہتری کی طرف جائیں گے پاکستان کی معیشت پہلے سے بہتر ہے جلد مزید استحکام پیدا ہوگا خیال رہے کہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان ایکسٹرنل فائننسنگ کا معاملہ تیپ آ گیا ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ کے بھیجے گئے آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر کی فائننسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کو آئی ایم ایف آلمی بینک، ایشن ڈیولپمنٹ بینک، چین، سعودیہ اور یو اے ای سے فائننسنگ حاصل کرنی ہے جبکہ روہ مالی سال کے دوران چین سے تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی فائننسنگ کا انتظام کیا جائے گا وزارت خزانہ کے پلین کے مطابق سعودیہ ارب سے دو ارب ڈالر کی فائننسنگ حاصل کرنی تھی اس کے علاوہ یو اے ای سے ایک ارب ڈالر، ایشیای ترقیاتی بینک سے پچاس کلور ڈالر کی فائننسنگ اور آلمی بینک سے پچاس کلور ڈالر کی فائننسنگ حاصل کی جائے گی بھارت کے معروف پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کا منصوبہ بنانے کے الزام اور سلمان خان کو مسلسل قتل کرنے کی دھمکی دینے والے گینگسٹر لورنس بشنوئی کی جیل میں طبیعت بگڑ گئی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق لورنس بشنوئی کی بھٹنڈا جیل میں طبیعت ناساز ہو گئی جس کے بعد اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا بشنوئی کے وکیل کے مطابق ملزم کو پچھلے کچھ دنوں سے تیز بخار ہے اور پیٹ میں انفیکشن ہے وکیل کا کہنا ہے کہ بشنوئی نے یرکان کی شکایت بھی کی جس کے بعد اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی واضح رہے کہ سدھو موسے والا کو 29 مئی 2022 کو زلہ مانسا کے گاؤں جواہر کے میں نامعلوم آحملہ آوروں نے فائرنگ کر کے قتل کیا اس واقعے میں سدھو کی گاڑی پر تیز گولیاں برسائی گئیں جس کے نتیجے میں سدھو موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ ان کی گاڑی میں موجود دو افراد شدید زخمی ہوئے بعد ازاں گینگسٹر لارنس بشنوئی نے اطراف کیا تھا کہ سدھو موسے والا کا قتل اس کے گینگ نے کیا ہے پاکستانی ادھکار اسمان مختار نے ساتھی ادھکارہ نیمل خاور خان کی مبینہ کاسمیٹک سرجری پر کہا کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا جس سے کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے گزشتہ ماں نیمل خاور خان کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس پر مددہ ہونے الزام آیت کیا تھا کہ ادھکارہ نے اپنی ناک کی سرجری کروائی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سرجری نیمل نے حمزہ کی بہن اور اپنی نند فیزیلہ باسی سے کروائی ہے بعد ازاں ڈاکٹر فزیلہ باسی نے اس افوا کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے نیمل کی سرجری نہیں کی تاہم سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے اور تنقید کا نشانہ بنے رہنے کے باوجود ادھکارہ کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا جہاں سارفین نے نیمل پر تنقید کی وہیں کئی ادھکارہوں نے نیمل خاور کی حمایت کی اب ان کے دوست اور مقبول رامے آنا میں ان کے ساتھ کام کرنے والے عثمان مختار نے اس حوالے سے خیالات کا اظہار کیا ہے عثمان مختار نے کہا کہ ہم پورا پورا دن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہے پھر اس کے بعد ایک انسان جس نے خود سے متعلق فیصلہ کیا ہو جو انہوں نے کیا وہ ان کا انتخاب ہے جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا انہوں نے کہا ہر کسی میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ کسی نے کچھ کیا اور آپ کو پسند نہیں تو آپ وہ نہیں کریں گے لیکن ہم بیٹھ کر پورا پورا دن ان کو ٹرول کر رہے ہیں جو ذہنی صحت کا بھاشن ہم دیتے ہیں اس کا کیا فائدہ اس کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے کہ ہم اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں ٹوائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے توشہ خانہ کیس کو قابل سمات قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ایک بار پھر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے عمران خان نے اپنے وکیل خواجہ حارس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ترخواست دائر کی ہے جس میں آٹھ جولائی کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالا دم قرار دینے کی استدھا کی گئی ہے دسٹرکٹن سیشن کورٹ اسلام آباد نے آٹھ جولائی کو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی امران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سمات قرار دیا ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس ناقابل سمات قرار دینے کی درخواست مسترد کی جس کے بعد چار زلائے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی درخواست مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالا دم قرار دیتے ہوئے معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجوا دیا اور ٹرائل کورٹ کو عمران خان کے وکیل کے دلائل پر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ٹرائل کورٹ سات دن میں توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کرے دوسری جانب عمران خان نے توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ بھیجنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے کراچی کے سکولوں اور ریسٹورانٹس میں منشیات اور ممنوع عدویات کی سپلائے کا انکشاف ہوا ہے آئی جی سندھ کو موصول ہونے والے خفیہ ریپورٹ کے مطابق نو عمر لڑکوں لڑکیوں اور طلبہ کو مصنوع عدویات اور منشیات کی سپلائے کی جا رہی ہے آئی جی سندھ خلام نبی میمن نے سکول اور ریسٹورانٹس میں منشیات کی سپلائے کے خلاف سخت اقدامات لیتے ہوئے سپیشل برانچ سندھ کو ایسے سکولوں اور ریسٹورانٹس کی فوری نگرانی کا حکم جاری کیا ہے آئی جی سندھ نے کہا کہ ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ مصنوع عدویات اور منشیات کی سپلائے کرنے والوں کی نشاندہ ہی کریں زونل ڈی آئی جیز اور سپیشل برانچ ایسے اناثر کو ختم کرنے کے لیے کورڈینیشن کا میکنزم قائم کریں آئی جی سندھ نے اس حوالے سے باقاعدہ مراسلہ بھی جاری کیا ہے جس میں منشیات اور ممنوع عدویات سپلائے کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیا گیا ہے متحدہ عرب امارات میں ان دنوں گرمی اپنی اروج پر ہے جہاں سورج آگ برسا رہا اور درجہ حرارت 49 ڈگری تک جا پہنچا ہے خلیجی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات میں اتوار کے روز پارہ 50 ڈگری سینٹی گریٹ کو چھونے کے انتہائی قریب تھا تاہم اتوار کے روز ابو زبی کے علاقے الزغرہ میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یو اے ای میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق اتوار کے روز ریکارڈ کیا جانے والا درجہ حرارت اس سال اب تک کا ریکارڈ کیا جانے والا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق شدید گرمی اور درجہ حرارت کے بڑھتے ہی شہری سردرد اور مایگرین میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اسپتالوں میں ایسے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں سردرد اور مایگرین کے مریضوں میں دس سیز بیز گناہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ جسم میں پانی کی کمی درجہ حرارت کا تبدیل ہونا اور کھانوں کا غیر متوازن ہونا ہے اسی حوالے سے ہارورڈ یونیورسٹی کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق درجہ حرارت میں ہر نو فورین ہائٹ اضافے سے لوگوں میں سات اشاریہ پانچ فیصد کلیل مدتی سردرد میں اضافہ ہوتا ہے واضح رہے روا سال جون کے آخری ہفتے اور جولائے کے شروع ہوتے ہی عالمی درجہ حرارت کے اوسط درجے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے